اللہ اللہ صلی علی سیدنا مولانا محمدی ہی آخر کلامنا صاحبین اکرام آپ جانتے ہیں اس وقت جو حالات چل رہے ہیں مادی ترقیات کا اور دنیای ترقیات کا اروج کا ترقی آفتہ زمانہ ہے اور اجنگ چل رہی ہے اصلی اور نقلی چیزوں کی بازار میں آپ جائیں گھر کی تعمیر دکان کی تعمیر ہو رہی ہو اور سمٹ کے خریدنی کا مسئلہ ہو فوراں ذہن میں ایک سوال اگرتا ہے یہ ورجنل ہے یا دوبلیکیٹ ہے سودہ سمٹ کے لئے آپ جائیں آپ تیری خریدنا چاہیں یا ڈالڈا گھی لینا چاہیں بوراں ایک سوال اگرتا ہے یہ ورجنل ہے یا دوبلیکیٹ ہے اصلی ہے یا نقلی تلکٹانک سازو سامان ان کے لئے جائے وہاں بھی یہی سوال حتی کہ اب آدمی نوٹ جو لیتا ہے اس میں بھی شک اور شباہ کہ یہ اصلی ہے یا جالی ہے اور یہ جنگ بانے اروج پر ہے انسان کا یقین ہے نقلی چیز سے فائدہ نہیں ہوتا ایک آدمی کے پاس ورجنل دس روپیہ ہیں اور اس کے مقابل والے آدمی کے پاس جالی نوٹ لاکھوں کے ہے لاکھوں کے جالی نوٹ رکھ کر وہ خسارے میں ہیں گھاتے میں ہیں اور جو اورجینل اصلی دس کی نوٹ رکھا ہوا ہے وہ نتے میں ہیں دنیا میں کسی بھی چیز کی کامیابی کی زمانت اسی میں ہے کہ اس کی اصلی چیز کو اپنایا جائے آپ بلڈنگ تعمیر کریں نقلی سمٹ لگائیں گے پھل تعمیر کریں نقلی چیزوں کو لگائیں گے کوئی اس کی زمانت نہیں دے سکتا گیارنٹی نہیں دے سکتا اور اس ترقی آفتہ زمانی کا ایک دھوکہ یہ ہو ہے کہ جب نقلی چیز بنائی جاتی ہے تو ایسے دھن سے بنائی جاتی ہے کہ وہ ورجنل اور اصلی چیز کو بھی کئی ویل پیچھے چھوڑ دیتی ہیں تو جب دنیا میں نقلی اور کھوٹا سکہ کام نہیں آسکتا نقلی دوائیں انسان کو موت کے موں میں ڈھکیل سکتی ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں اللہ کے یہاں نقلی ایبان اور جالی اور کھوٹا کلمہ عابل قبول ہو جائے گا آپ سبزی لینے جائے کھوٹے سکے سے سبزی نہیں قریب سکتے تو جالی ایمان سے آپ کیا یہ سمجھ سکتے ہیں کہ خدا کو آپ دھوکہ دے دیں گے جالی نمازیں ریاکاری کی نمازیں اور دکلاوے کے ایمان سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اللہ کو اور اللہ کے نبی کو دھوکے میں رکھ کر پل سراث کو پار کر دیں گے جب دنیا میں اصلی اور نقلی کے پہچان کے لئے آلے آگئے ہیں میشنریس آگئے ہیں اور ان کو کس نے بنایا انسان نے بنایا انسانوں کے ذہن میں بات کس نے ڈالوں اللہ تعالیٰ نے ڈالوں اللہ نے توفیق بھی تب انسان نے اس چیز کو بنایا جب انسان دنیا میں اصلی اور جالی نوٹ کے پہچاننی کی مشین بنا چکا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بڑی بڑی مشینیں بنانے پر خادر ہیں قدرت رکھنے والے ہیں کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ یہ پہچان سکتے ہیں یہ سجدے جانی ہیں یہ تواف یہ حج یہ عمرہ یہ نوازیں یہ اللہ کے راستوں میں نکلنا یہ عالم بننا قاری بننا پیشانی کو سجدوں سے سیاہ کرنا اللہ کے یہاں دھوکے سے نہیں چل سکتا قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے رشاق فرمایا اليوم نختم علی اطواہہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کالو یکسی بول آج دنیا کی عدالتوں میں آدمی کھڑے ہو کر اللہ کے قرآن پر ہاتھ رکھ کر جھوٹی خسمیں کہا کر اور جھوٹے دواہوں کے ذریعے سے جج کو گمراہ کر سکتا ہے فریق مخالف کو اپنی زبان درازی کی بنیاد پر دھوکے میں ڈال سکتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس زبان سے دنیا میں جھوٹ بولا کرتا تھا مکاری کیا کرتا تھا تریف اور دھوکہ دہی کا معاملہ کیا کرتا تھا آج ہم اس زبان پر تالہ لگا دیں گے پھر قوم گواہی دے گا اس کے ہاتھ بات کریں گے اس کے پیر بات کریں گے اس کا جسم بات کرے گا اور اللہ تعالیٰ نے حامیم سجدے میں رشاد پر بایا کہ یہ کہیں گے لی ما تشہدو ہمارے خلاف آپ کیوں گواہی دے رہے ہیں انسان کہے گا ہاتھوں کو کہے گا شرمگاہ کو کہے گا پیروں کو کہے گا آپ ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہیں تو وہ کہیں گے جس نے تمہیں دنیا میں بلوایا تھا کہلوایا تھا آج وہ ہمیں کہہ با رہا ہے اللہ کے یہاں جالی ایمان نہیں چلنے کا اللہ کے یہاں پھوٹی نمازیں اور دکھاوے کی نمازیں اور دکھاوے کا کلمہ کھوٹا سکھا دنیا میں نہیں چل سکتا اللہ کے یہاں بھی نہیں چلنے والا پورے ایمان کی جو بنیاد ہے پورے توحید اور پورے اسلام اور جنت کی جو چانی ہے اور جنت کی جو بنیاد ہے جانی کی وہ آپ سن چکے ہیں کہ کلمہ طیبہ ہے لا الہہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو یہاں یہاںnadیو ہے اور چیزیں اصلی اور نکلی ورجنل اور ڈیبلیکٹ ہوئی ہیں یہ کلمہ طیبہ بھی بعضard لوگ اس کا استعمال اصلی کرتے ہیں اور بعض لوگ اس کا استعمال نکلی کرتے ہیں بعض ورجنل استعمال کرتے ہیں اور بعض ڈوبلکٹ استعمال کرتے ہیں کوئی آدمی کسی کے یہاں قرائے کا مکان لے یا دکان لے ایگریمنٹ ضرور کرتا ہے لیکن ایگریمنٹ پیپر ورجنل ہو اگر نقلی پیپر پر ایگریمنٹ کیا جائے آئندہ مقدمی کی نوبت آ جائے عدالتوں میں جانے کی نوبت آ جائے اور وہ پیپر نقلی ہو اور ڈوبلکٹ ہو عدالت اس کو قبول نہیں کرتی اسی طریقے سے یقیناً اس دنیا میں مسلمانوں کی کامیابی کا راز یہی کلمہ طیبہ ہے قبر میں جانے کے بعد قبر میں کامیابی کا راز یہی کلمہ طیبہ ہے آخرت میں میدان محشر ہیں رسوائی اور ذلت سے اللہ کے عذاب سے بچنے کا راز یہی کلمہ طیبہ ہے پل سرات پر بجری کی طرح گزر جانے کا راز یہی کلمہ طیبہ ہے اللہ کی جنت کو کھلوانے کا راز یہی کلمہ اللہ 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 صلی علی سیدنا مولانا محمد ہی آخر کلامنا وعجہ سالینے کرام آپ جانتے ہیں اس وقت جو حالات چل رہے ہیں مادی ترقیات کا اور دنیاوی ترقیات کا اروج کا اروج کا ترقی آفتہ زمانہ ہے اور اجنگ چل رہی ہے اصلی اور نقلی چیزوں کی بازار میں آپ جائیں گھر کی تعمیر دکان کی تعمیر ہو رہی ہو اور سمیٹ کے خریدنی کا مسئلہ ہو فوراً ذہن میں ایک سوال اگرتا ہے یہ ورجنل ہے یا دوبی کہتے ہیں سودا سندھ کے لئے آپ جائیں آپ تیل خریدنا چاہیں یا ڈالڈا بھی لینا چاہیں بوراً ایک سوال اگرتا ہے یہ ورجنل ہے یا دوبی کہت ہے اصلی ہے یا نقلی تلکٹانک سازو سامان کے لئے جائے وہاں یہی سوال حتیٰ کہ اب آدمی نوٹ جو لیتا ہے اس میں بھی شک اور شباہ کہ یہ اصلی ہے یا جالی ہے اور یہ جنگ بانے اوروچ پر ہے انسان کا یقین ہے نقلی چیز سے فائدہ نہیں ہوتا ایک آدمی کے پاس ورجنل دس روپیہ ہیں اور اس کے مقابل والے آدمی کے پاس جالی نوٹ لاکھوں کے ہیں لاکھوں کے جالی نوٹ رکھ کر وہ ہسارے میں ہیں گھاتے میں ہیں اور جو اورجنل اصلی دس کی نوٹ رکھا ہوا ہے وہ نتے میں ہیں دنیا میں کسی بھی چیز کی کامیابی کی زمانت اسی میں ہے کہ اس کی اصلی چیز کو اپنایا جائے آپ بلڈنگ تعمیر کریں نقلی سمٹ لگائیں گے پھل تعمیر کریں نقلی چیزوں کو لگائیں گے کوئی اس کی زمانت نہیں دے سکتا گارنٹی نہیں دے سکتا اور اس ترقی آفتہ زمانی کا ایک دھوکہ یہ ہی ہے کہ جب نقلی چیز بنائی جاتی ہے تو ایسے ڈھن سے بنائی جاتی ہے کہ وہ ورجینل اور اصلی چیز کو بھی کئی میل پیچھے چھوڑ دیتی ہیں تو جب دنیا میں نقلی اور کھوٹا سکھا کام نہیں آسکتا نقلی دوائیں انسان کو موت کے موں میں ڈھکیل سکتی ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں اللہ کے یہاں نقلی ایمان اور جالی اور کھوٹا کلمہ قابل قبول ہو جائے گا آپ سبزی لینے جائے کھوٹے سکھے سے سبزی نہیں قریب سکتے تو جالی ایمان سے آپ کیا یہ سمجھ سکتے ہیں کہ خدا کو آپ دھوکہ دے دیں گے جالی نمازیں ریاکاری کی نمازیں اور دکلاوے کے ایمان سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اللہ کو اور اللہ کے نبی کو دھوکے میں رکھ کر کل صراف کو پار کر دیں گے جب دنیا میں اصلی اور نقلی کے فہچان کے لئے آلے آگئے ہیں نشنریز آگئے ہیں اور ان کو کس نے بنایا انسان نے بنایا انسانوں کے ذہن میں بات کس نے ڈالوں اللہ تعالی نے ڈالوں اللہ نے توفیق بھی تو انسان نے اس چیز کو بنایا جب انسان دنیا میں اصلی اور جالی نوٹ کے پہچان نہیں کی مشین بنا چکا ہے اللہ تبارت تعالی اس سے بڑی بڑی مشین بنانے پر خابر ہیں قدرت رکھنے والے ہیں کہ جس کے اندر اللہ تبارت تعالی یہ پہچان سکتے ہیں یہ سجدے جانی ہیں یہ تواف یہ حج یہ عمرہ یہ نوازیں یہ اللہ کے راستوں میں نکلنا یہ عالم بننا قاری بننا پیشانی کو سجدوں سے سیرہ کرنا اللہ کے یہاں دھوکے سے نہیں چل سکتا قرآن شریف نے اللہ تعالی نے رشاد فرمایا آج دنیا کی عدالتوں میں آدمی کھڑے ہو کر اللہ کے قرآن پر ہاتھ رکھ کر جھوٹی قسمیں کہا کر اور جھوٹے دواہوں کے ذریعے سے جج کو گمراہ کر سکتا ہے فریق مخالف کو اپنی زبان درازی کی بنیاد پر دھوکے میں ڈال سکتا ہے اللہ تعالی فرماتے جس زبان سے دنیا میں جھوٹ بولا کرتا تھا مکاری کیا کرتا تھا تریب اور دھوکہ دئی کا معاملہ کیا کرتا تھا آج ہم اس زبان پر تالہ لگا دیں گے پھر قوم گواہی دے گا وَتُقَلِّمُنَا اَيُدِهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا کَانُوا یَقْسِمُونَ اس کے ہاتھ بات کریں گے اس کے پیر بات کریں گے اس کا جسم بات کرے گا اور اللہ تعالیٰ نے حامیم سجدے میں رشاد پر بایا کہ یہ کہیں گے لِمَةَشْهَدُ ہمارے خلاف آپ کیوں گواہی دے رہے ہیں انسان کہے گا ہاتھوں کو کہے گا شرمگاہ کو کہے گا پیروں کو کہے گا آپ ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہیں تو وہ کہیں گے جس نے تمہیں دنیا میں بلوایا تھا کہلوایا تھا آج وہ ہمیں کہہ بارہا ہے اللہ کے یہاں جالی ایمان نہیں چلنے کا اللہ کے یہاں تھوٹی نمازیں اور دکھاوے کی نمازیں اور دکھاوے کا کلمہ کھوٹا سکھا دنیا میں نہیں چل سکتا اللہ کے یہاں بھی نہیں چل لے والا پورے ایمان کی جو بنیاد ہے پورے توحید اور پورے اسلام اور جنت کی جو چانی ہے اور جنت کی جو بنیاد ہے جانے کی وہ آپ سن چکے ہیں کہ کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم جیسے دنیا میں اور چیزیں اصلی اور نقلی ورجنل اور ڈوبلی کٹ ہوتی ہیں یہ کلمہ طیبہ بھی بعض لوگ اس کا استعمال اصلی کرتے ہیں اور بعض لوگ اس کا استعمال نقلی کرتے ہیں بعض ورجنل استعمال کرتے ہیں اور بعض ڈوبلی کٹ استعمال کرتے ہیں کوئی آدمی کسی کہ یہاں قرائے کا مکان لے یا دکان لے اگریمنٹ ضرور کرتا ہے لیکن اگریمنٹ پیپر ورجنل ہو اگر نقلی پیپر پر اگریمنٹ کیا جائے آئندہ مقدمی کی نوبت آجائے عدالتوں عدالت اس کو قبول نہیں کرتی اسی طریقے سے یقینا اس دنیا میں مسلمانوں کی کامیابی کا راز یہی کلمہ طیبہ ہے قبر میں جانے کے بعد قبر میں کامیابی کا راز یہی کلمہ طیبہ ہے آخرت میں میدان محشر ہیں رسوائی اور ذلت سے اللہ کے عذاب سے بچنے کا راز یہی کلمہ طیبہ ہے پل سراغ پر بجری کی طرح گزر جانے کا راز یہی کلمہ طیبہ ہے اللہ کی جنت کو کھلوانے کا راز یہی کلمہ طیبہ ہے جیسے دنیا میں اگر کوئی مقدمہ ہو اور پیپر نقلی ہو قبول نہیں ہوتا اگر کلمہ کا استعمال نقلی ہو تو دنیا میں بھی سراغ پر بھی کٹ جہنم میں گر جائے گا کیا چیز ہے بنیان کہ یہ کلمہ ورجنل ہو جائے کبھی شب برات میں آگئے کبھی جمعہ میں وقت سے پہلے آگئے اور تذویر کے دانے لے کر بیٹھ گئے لا الہ اللہ پران کہتا ہے یا ایوہ الذین آمنو لما تقولون شرم کرو کم وقت ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو تمہاری زبان کچھ اور کہہ رہی ہے تمہارا دل کچھ اور کہہ رہا ہے تمہارے دماغ میں کچھ اور دیویاں اور دیتا وں کی پوجہ بسی ہی ہے اور زبان سے کہتے ہو اللہ کے علاوہ کوئی نقصان کا مالک نہیں قرآن تنبی کرتا ہے اپنے ماننے والوں کو مجھورتا ہے ان کے ضمیروں کو کیوں کہتے ہو ایسی بات جو کرنے والے نہیں ہو جانتے بھی ہو اس کا تقاضی کیا ہے اس کے حقوق کیا ہیں اللہ کے حضیب پاک آخہ دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وصلہ نے ارشاق پرمایا جیسے کوئی آدمی گاری لے لے تو بھیلر لے لے پور بھیلر لے لے ہوائی جہاں جہاں لے لے چلنے کے لیے ایندھن چاہیے پیٹرول چاہیے اور وہ پیٹرول کے نام پر پانی بھر لے پیٹرول کے نام پر زمزم بھر لے گاری ایک قدم آگے نہیں بھر سکتی نام لکھا ہوا ہے ٹن پر پیٹرول کا اور نیت کر کے ڈال رہا ہے پیٹرول کی نیت میں ڈال رہا ہوں گاڑی میں نہ نیت کام دے گی جب تک کہ وہ ورجنل پیٹرول لا ہو اسی طرح اللہ کے حبیب پاک آقائد عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقیناً یہ قلیم تیبہ نفع دے گا اللہ کے حبیب پاک آقائد عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت کا تاج جب تہنایا گیا سب سے تہلی تقریر جو آپ نے ارشاد فرماعی قوم کے نام پہلا تو یہ تھا کہ وَاَنزْدِرْ عشیرَتَ الْاقربین آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو درائیے جو حالی مرا کرنے والے جاتے ہیں وہ پہچانتے ہیں کہ جب صحیح کی جاتی ہے ایک پہاڑ سفا کا ہے اور ایک پہاڑ مروا کا ہے آج وہ پہاڑ برائے نام رہ گیا ہے اس زمانے میں پہاڑ کی شکل تھی اور کوئی خصوصی امرجنسی نیوز آدمی کھڑا ہو جاتا اپنی قمیز کو نکالتا اور ہوا میں لہراتا قوم جمع ہو جاتی آقا اے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نموت و رسالت سے سر پراز کی جانے کے بعد آپ نے قوم کے نام آپ نے معاشرے کے نام سناد اور سوسائیٹی کے نام سج سے پہلا جو کتاب آپ نے اشاق فرمایا ہم جیسے کملور اور نائہل لوگ میلات کے نام پر اور جمع کے خدوات کے نام پر گھنٹ و باشن دیا کرتے ہیں تقریب کیا کرتے ہیں اس لیے کہ ہماری زبانوں میں وہ تاثیر نہیں رہی ہماری زبانوں میں وہ خصوصیات نہیں رہی ہم جو لاکھوں برست دنیا کے مقرر اپنی زندگیاں سہتے سہتے گزار دے لکھنے والے لکھتے لکھتے سبھاک کے سبھاک کو سیاہ کر ڈالے شاعر اپنی شاعری میں زندگی کو قتم کر ڈالے نظم کا لکھنے والا نظم لکھتے ہوئے نشر کا لکھنے والا نظم نگاری کرتے ہوئے بیل نے والا بیل تے ہوئے اپنی زبانوں کو پھکا دے یہ تمام بیل یہ تمام لکھاوک یہ تمام شاعری یہ تمام جو لکھنا پڑھنا ایک طرف اور نبی کا پرواب ایک طرف نبی اپنی مختصر سی تقریر جو بات ارشاق فرما سکتے ہیں پوری میں کامیاب نہیں ہو سکتے آپ نے ایک چھوٹا سا خدوا وہ گندوں کا خدوا نہیں تھا وہ پوری رات ساڑھی نو وجہ میلات شروع ہو کر بیڑ دو تک چلنے والا خطاب نہیں تھا ایک چھوٹا سا جملہ تھا جس نے قیسر و کسر کے محلوں کو پھلا دیا حرکت میں اور جمعش میں لا دیا جس نے زمین میں زلزلہ وقا کر دیا جس نے سمندر کے اندر توفان وقا کر دیا جس نے ہواوں کی لوگوں کو پیش کر دیا وہ ایک چھوٹی سی بات تھی یا ایوہ ناس اولو لا الہ اللہ تک لہو کوئی اور بات نہیں نہ زکاة کی بات ہے نہ روزی کی بات ہے نہ ترجد کی بات ہے نہ اشراف کی بات ہے نہ ازوابین کی بات ہے نہ پڑوشیوں کے حقوق کی بات ہے نہ بیوی کے حقوق کی بات ہے نہ مسجدوں کی آبادی کی بات ہے ایک چھوٹی سی بات کی قولو لا الہ اللہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت لائق نہیں نفع نقصان کا مالک نہیں اس کا تم اقرار کر لو کس لئے ہون تم کامیاب ہو جاؤ گے یہ جملہ آج یہ جملہ تیامت تک بھی ہے ہماری کامیابی اور ہماری کامرانی اور ہماری عجمت ربطہ کو واپس لانا ہے وہی سفا کی پہاڑ پر آقا کی جو تقریر ہے اس تقریر کی تکمیل آج ہمیں کامیابی کی منزل تک پہنچا سکتی ہے اب اگر کوئی کہے ہم تو پڑھتے ہیں کلمہ بچہ پڑھتا ہے بڑا پڑھتا ہے مرد پڑھتا ہے عورد پڑھتی ہے جاہی پڑھتا ہے آیم پڑھتا ہے اسے کے مہینے کہا پاسپورٹ ہے تو پاسپورٹ کے کامیابی کے لیے ورجینل ہونا شرط ہے روپیہ کا سکہ ہے اس کے ورجینل ہونا شرط ہے کلمہ ہے کلمہ کے لیے ورجینل ہونا شرط ہے آقا نے کہا یہ کلمہ اپنی تاثیر کب دے گا یہ کلمہ اپنی تاثیر کو کب بتائے گا اپنی طاقت اپنے جلووں کا مظاہرہ کھ کرے گا فرمایا کہ جب اس کے حقوق کو ضائع نہ کیا جائے ایک آدمی نے تہر لگا لیا قیمتی تہر اور قیمتی تیوب اس نے لگا لیا اسنی گائرین لیکن شرط یہ ہے کہ اس کی ہوا نہ نکال لی جائے کلمہ کال دے گا کلمہ حکومتیں دلائے گا سلطنتیں دلائے گا عزت کی روزی دے گا عزت کی زندگی دے گا لوگ سمجھتے ہیں ایمان قبول کرنا اسلام قبول کرنا آقا کے طریقے کو اپنانا فقر و فقہ پاکے کو سینے سے لگانے کا نام ہے لوگ سمجھتے ہیں اسلام کے نام پر چلنا گوہ مصیبتوں کو مل لینا ہے میرے بھائی یہ حالتیں آئیں گی آجمائش کی انتہان کی اور ابتلاع کی حالتیں آئیں گی لیکن جب یہ دور گزر جائے گا کیا آپ نے نہیں دیکھا حضرات صحابہ اکرام جہاں شید ابی تالیس کے اندر ایک چمڑہ جس پر تیش کیا گیا تھا دھویا گیا سکھا گیا جلا گیا اور اس کی راست پانی میں پیا گیا ملا کر جہاں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی مدینے کی گلیوں میں فقر پاکی کی وجہ سے آپ گھر پڑتے ہیں اور حضرات صحابہ اکرام یہ سوچھتے ہیں کہ آپ مرگی کا دورہ پڑ گیا گردن پر پہر روڑ کر چلے جایا کرتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالی مرحو کی یہ نظی میں کیا وہ دور نہیں آیا کہ جب آپ ریشم کے کپڑے سے قیمتی کپڑے سے اپنے ناک کو ساکھ کرنے لگے حالتیں آئیں گی لیکن یہ حالتیں ہمیشہ نہیں رہیں گی ایمان اور اسلام کو قبول کرنا نصیبتوں کو دعوت نہیں دینا ہے بلکہ اللہ کی رحمت کو اللہ کی مشرد کو اللہ کی مدد کو دعوت دینا ہے کہ آپ جانتے ہیں اللہ کے حبیب پاک آخائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دس صحابہ ایسے تھے جن صحابہ کو اللہ کے حبیب پاک آخائے عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوع سے پہلے جنت کی بشارت دی عشر مبشرہ جن کو کہتے ہیں کسی اور کے لئے جنت کی بشارت نہیں دی حضرت سیدنا عبو بکر صدی رضی اللہ حضرت عمر الخطاب حضرت عالی حضرت عثمان اور حضرت طلحہ حضرت زبائر اور پھر اس میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی انہم اجبائیو یہ دس وہ صحابہ ہیں جنہیں اللہ تعالی نے موت پہلے بشارت دی کہ تمہارے لئے جنت کا وعدہ یقیوی ہے موت کے واسی جنت میں چلے جا ہوگے اگر ایمان کو قبول کرنا اسلام کو قبول کرنا فقر و پاکہ کو دعوت دینے کا دوسرا نام ہوتا اور روپ مری کا دوسرا نام ہوتا مسئیبت کا دوسرا نام ہوتا امیلی عشر عمر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی ہیں اتنے بڑے مالدار اتنے بڑے مالدار ایک طرف عشر مدشرہ میں آپ کا شمار ہو اور دوسری طرف جب آپ کا انتقال ہوتا ہے دس کڑر بیس لاکھ تی ہزار دینار برہم نیاست میں چھوڑ کر جا رہے ہیں اور آج کی طرح مالدار ہمی اس مالدار کی طرح نہیں کہ غریبوں کے حقوق مارے ہو غریبوں کا حق مارنے والا عشر مدشرہ میں جا سکتا ہے زکاة کا نام دینے والا کیا عشر مدشرہ میں جا سکتا ہے یتیموں کا حق ہرکنے والا کیا عشر مدشرہ میں جا سکتا ہے کتنے حقوق ادا کیے ہوں گے مجاہدوں کو کتنی بڑی لقم دی ہوگی آپ کے پاس اتنی بڑی جائدات اتنی بڑی پراپٹی کہ دس کلور پیس لاک بیس ہزار کمہ بیش آپ کے پاس دینار و درہم بیش کے پاس دس ہزار اوٹ ملتے ہیں اور دس ہزار کمہ بیش وکریا اور سو گھوڑے آپ کی براست کے اندر آتے ہیں جہاں ایک دور حضرات صحابہ اکرام نے یہ دیکھا تھا فقر و پاکے کا دیکھا تھا اور غزوہ تبوک کے ملخے پر پپر پپر باندھنے کا دیکھا تھا یہی حضرات صحابہ اکرام کی زندگیوں کے اندر کیا یہ دور نہیں آیا کہ انتخار کے بعد اتنے ہزار اوٹ اتنے لاکھوں اور کڑیڑوں کی جائدات اور پراپٹی اور وہ ہی وہ صحابی جن کا شمار اشرے مبشرا یعنی وہ دس صحابہ جن کو ماؤس کے پہلے جنت کی بشارت دی دی رہی اور جنت کی کچھ قبری دی رہی ان صحابی کے پاس اتنا بڑا سر گایا ایک صحابی ایک صحابی سے تیس ہزار دینار اور درہن قرض کے طور پر لے کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں بابا دی دنوں کے دار پندرہ دنوں کے دار یا دن دنوں کے دار جو بھی وعدہ ہوتا ہے وہ وابے تو میرانے کی وابے کی شرط کے سا قرض لے کر جاتے ہیں آج ایک طرف نماز چل رہی ہیں ایک طرف داریاں بن رہی ہیں ایک طرف سروں پر امام میں آ رہی ہیں ایک طرف جبوں کا اور پرٹوں کی پہیمائش بن رہی ہے ایک طرف مسجد کی آبابی بن رہی ہے اور دوسری طرف لین بین چندر دیکھے پرز اگر کوئی لے تو یہ سمجھ لینا تو اس کی باپسی کا نام و نشان نہیں معاملات کی سپائی نہیں میں آپ کو اس پہلے بتایا تھا آقا اگر آج کے زمانی میں ہوتے تو ایسے قرض دار کی نماز جنازہ آقا نہ پڑھاتے قرض لے کر مرنے والا ادانہ کرنے والا یا وسیعت کر کر نہ جانے والا اس کی روح کو اللہ تعالی زمین اور آسمان کے درمیان معلوم کر دیتے ہیں اور اس کو اجزہ کر دیتے ہیں اس کی نمازیں اس کے روزیں اس کی عبادتیں اس کا حج اور اس کی زکاة اور اس کے عمر تمام کے تمام زمین اور آسمان کے درمیان ادد جاتے ہیں اس لئے میرے بھائی لیندین کا معاملہ دلی کھل مقام رکھتے ہیں اور بہت کنچا مقام رکھتے ہیں معاملات کی گرور سے ایمانیات میں فرق آ جاتا ہے نماز روزے میں فرق آ جاتا ہے معاملات کی صفائی سے عبادت کی قبولیت کے اندر فرق پڑتا ہے اس لئے آدمی اپنے معاملے کو صاف رکھے وہ کتنا بڑا پریزدار کارڈیمیٹ میں پاس کر دیا قورت نے کہہ دیا عدالت نے کہہ دیا کہہ دیا قانون کا جرم ہے ملک کا جرم ہے معاشرے کا جرم ہے سماج کا جرم ہے قرآن کے اعتبار سے جرم ہے نبی کی عدالت میں مجرم ہے اگر کوئی نمازی اگر کوئی داریت نوالا اگر کوئی اللہ رسول کا لیول لگانے والا اس نے جہش کے نام پر جھوڑے کے نام پر حرام کا قیسہ لے رکھا ہے اور اس نے جہنم کی بھی اور جہنم کے لہی کو اپنے سیت میں داخل کر چکا ہے جیسے قرش کا لوٹانہ واجد ہوتا ہے اس نوشہ پر اس گلہ پر ضروری ہے واجد ہے فرض ہے کہ اگر کسی عجر سے اگر کسی مجموری سے لے بھی لیا تو بعد میں ان کے ماباب تو وہ قرض لگا دے واللہ کہیں ہم نے بیٹی کی خوشی کے لیے دیا ہے ہم نے تمہارے مانگے بغیر دیا ہے ایک نئی مسئیبت چل پڑی ہے تم جو دے گے وہ ہمیں منظور ہم تمہیں جو جو دیں گے تم منظور کر لینا اور کمینہ اور حریف اور لالکی کتہ ایسے گھر میں شکار کرے گا جس گھر کے اندر سات لڑکے اور ایک لڑکی ہوئے معلوم کہ ایک لڑکا امریکہ کے دالر وہاں بھیجتا ہے اور ایک لڑکا سعیدی کے ریال بھیجتا ہے ایک لڑکا قویت کے دیرار درہن بھیجتا ہے اور پھر کہتا ہے جو سن دوگے وہ ہمیں منظور معلوم ہیں ریال اپنا کام کریں گے دالر اپنا کام کریں گے اے حریف لانے کی کتے یاد رکھ لے اگر آج تُو نے لڑکی بالے میں سفید ایمان پائے ہی تیرے ارمان اور تیرے خواہشات ابھی نکے نہیں پائیں گے خدا ایک بین اور جابی دامات کو پیدا کر دے گا ایک لاکھ روپے تُو نے کرش کروائے ہیں لڑکی والوں سے سید کے ساتھ انٹرنز کے ساتھ پچیس لاکھ کے کرش کروانے والا دامات خدا اند خدوس پیدا کر دے لے قرد لے چکا ہے اور تیرے اس حرام کے لخموں کو چوا چکا ہے موز سے پہلے اس جہیز کی رحم کو لیٹا دے ورلہ تیرے آنے والے دن برے دن ہیں سیاہ دن ہیں میں کئی مرتبہ عام سے بتایا اللہ اپنے حقوق کے معاملے میں بھول دیتے ہیں لیکن اللہ تعالی دنیا میں کوئی انسان کسی کو ستائے موز سے پہلے اللہ اس کا انتخام لے بغیر اس کو موت نہیں دیتے اللہ تبارک تعالی انتخام لے کر رہیں گے ظلم کرنے سے بجھاؤ بھوکا دینے بجھاؤ اور جو یوں کہتے پھرتے ہو جو تم دوگے وہ ہمیں منظور اور ہم جو دیں گے وہ تمہیں منظور اب یہ لڑکہ والا رحم اس نے نہر کی کتنی لکھوائی سخت پہلے نہر کے بغیر لڑکی حلال ہی نہیں ہوتی نہر کے بغیر اگر نکاح مکہ کا امام بھی پڑھا دے مجید نبوی کا امام بھی پڑھا دے جبرئی آسوان سے آکر بھی پڑھا دے علماء نے لکھا ہے نہر کے تائیم کے بغیر یا نہر پہ کر دیا ہے لیکن شوہر نے دل میں ارادہ رکھا ہے قوام نہر بانے جب طلاع کی نووت آیا اس کا بیمی اسے مل حرام اور اس کے جو بچے پیدا ہوں گے وہ حرام کے بچے پیدا ہوں گے اب یہ کہتا ہے تو جو دے گا وہ منظور معلوم دنیا بھر کے لاریا بھر بھر کر جہیز دے گا اور دنیا کے چھرچ خانوں میں اور دنیا کے نابودان باطلہ کے اگڑوں نے حرام خوروں کو بنا کر یہ دعوت دے گا اور دنیا بھر کا جوہج دے گا جوڑی کی رقم دے گا یہ مہر کتنا مانگے گا کہے 786 روزے 786 روزے چار جمعہ کے فقیر کو مل جایا کرتے ہیں اس سے زیادہ مل جایا کرتے ہیں کہتا پہلے ہی کہہ دیا ہو بے حیاء کیامرے کا سامنا کرنے آئے ہو بے حیاء جیور عورت کے جسے کہتے ہیں چھوٹی پکڑنے والے سر پکڑنے والے بے پردہ یہاں پر لائے ہو رہے ہیں ان کے سامنے میری بیٹی کالے جنہ داخلہ لے کر سرکر لیو سے عشق لڑا چکی ہے اور محبت کے نغم ادا چکی ہے یہ ساتھ ست سیاسی مہر کیا ہوتا ہے ہاں ہم نے شروع میں نہیں کہا تھا ہم جو دیں گے تمہیں منظور کرنا ہوگا اب کیا کریں گے بیچارے لڑکی والے کرتے مر کے چانہ کرتے قبول کر لیتے ہیں یہ قرض ہے اس قرض کو لگتانا اس قرض کو جو واپس کرنا وادی ہو اسی طرح جیسے کوئی آدمی کسی سے قرض لیا ہو ایک شہابی ایک شہابی سے قرض لیے مسلمت یہ ہے آج ایمانداری ہم نے یہ سمجھ لی نمازوں کی لنگ پڑھنے کا نام داریوں کے بڑھانے کا نام اور جھپوں کی بہمائش کو بڑھانے کا نام وہ ایماندار ہے کیوں نماز کرتا ہے حضرت سید امر ملخطاب رضی اللہ نے کے سامنے ایک آدمی کی تعریف کی گئی وہ بڑا ایماندار ہے آپ نے کہا کیا کبھی تو نے اس کے ساتھ سفر کیا کیا کبھی تو نے اس کے ساتھ معاملہ کیا کیا کبھی تو اس کے کیا سلوک رہتا ہے نماز کے لئے ہر کوئی آتا ہے شرائی سر پر ٹو بھی ڈال لیتا ہے وقت کا پیر و مرشد بن جاتا ہے وقت کا حسن بن جاتا ہے نماز کی حالت میں دیکھ کر کسی کے تقوی کی سند نہ دے تروس میں رہ کر دے اس کا سلوک تروسیوں کے ساتھ چاہے اولاد کے ساتھ چاہے ماباک کے ساتھ چاہے عورت کے ساتھ چاہے اور سفر میں جا کر دیکھ سفر میں اس کا معاملہ کیسے ہے اپنے علاقے میں رہتا ہے تو اپنے علاقے کے لوگوں کے در پہ فلم نہیں دیکھتا عشق نہیں کرتا گانے نہیں سنتا لباس نہیں بدلتا سفر میں جا کر تو دیکھ جب اسے کوئی دیکھ میں والا نہ ہو وقت پر نماز پڑھ رہا ہو زبان پر لگام لگا رہا ہو اللہ کو یاد کر رہا ہو پہجیت کی پابندی کر رہا ہو ذکر عسکار اور وضائق کو اپنے وقت پر ادا کر رہا ہو تب اس کے ایمان کی سنب دے اس کو کچھ دے اور اس سے کچھ لے اور پھر دیکھ کر مکان کرائے پر اور دکان کرائے پر اور ستر سال بیٹ جائیں اور کہیں ہمارے بچے بڑے ہوگے ہمارے بچوں کو مکان کی ضرورت ہے اب اگر وہ یہ بیل بولتا ہے جناب والا حجہ ریف پر چلے جائے کیا ہم کارپریشن کی تکی میں چلے جائیں جب تک تم دو لاک روپے نہیں دو دے ہم اس وقت تک گھر کالی نہیں کرتے ہم مقام کالی نہیں کرتے اے نمازی کون سے بول بول رہا ہے وہ حاجی اے داری والے وہ اللہ سے راستے میں نکلنے والے وہ زمان تیری پغلوں کی حرامیوں کی تاثروں کی اس نے احسان کیا ستر سال اپنی زمین کو دے کر اپنے مکام کو دے کر ستر سال میں اتنا قرائیہ نہیں ہرام کے لقوں سے نہیں بچ سکتا بار کہا جا رہا ہے بھیڑے چماروں کے لباس کو چھوڑ دے چھوڑ نہیں سکتا وہ جعفر جس کی جوانی پر آخا کو ناز تھا جس کے حسن پر آخا کو ناز تھا جسے دیکھ کر آخا کو میاں اور محبت آجایا ترتی تھی بھیج دیا غزوے میں غزوہ ختم ہو گیا چھوڑ نہیں آئے واپس آخا کا یہ دستور تھا کہ جو صحابہ شہید ہو جاتے زخمی ہو جاتے واپس نہ آتے ان کے گھروں میں جا کر ان کی عیادت کرتے ان کی تیمار داری کرتے ان کے بیویوں کے حقوق کو ادا کیا ہوگا کیا حلوے کھا کر آج تو جوان بنا ہوا ہے آج آرٹی فیشل خوبصورتی کو اپنا کر ایک تو حسین بن مجستوہ دیوی بنا ہوا ہے جہا پر ابن عبی طالب من لوٹ کر نہیں آئے غزوے سے گئے حضرت عصمہ رضی اللہ تعالی وہ وہ بھی ایک بیگم ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ایک کا نام آون ہے ایک کا نام عبداللہ ہے اور ایک کا نام محمد ہیں آنکھیں انتظار کر رہی ہے کہ جا پر ابن عبی طالب آئیں گے تیرا اگر کوئی سعودی کلا جائے امریکہ چلا جائے فون نہ ہے فون کی طرف نگاہ اٹھا اٹھا کر تک دیکھ تا رہتا ہے بچوں سے پیار عورت سے پیار ہے آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم گئے ہیں حضرت عثمہ رضی اللہ عنہ حضرت جاپر ابن عبی طالب رضی اللہ عنہ کی دیگم صاحبہ نگاہ اٹھا اٹھا دیکھ رہی ہیں آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ حضرت عثمہ آٹا گون چکی ہے کہ ابھی جاپر آئے گے ایک دسترخان پر بیاں اور بیوی اور بچے پھل کر روٹی کو کھائیں گے آقا رو رہے ہیں آقا کے آنکھوں سے آسوں کے تبکنے کو دیکھ کر حضرت عثمہ نے پہتان لیا اوہ میرے شوہر ابھی دنیا میں جہی رہے لیکن کہتے ہیں کہ دونے والے کو تنکے کا سہارا چاہیے حضرت عثمہ فرماتی ممکن ہے آقا رو رہے ہو میرا جعفر زخمی ہوا ہو میرا جعفر پیدان جنگ میں کہی کھو گیا ہو کیا دیکھا تُو نے اپنی بیگم کو کیا دے گا تُو نے اپنی اولاد کو صحابہ نے جو حقوق ادا کیے بیگمات کے صحابہ نے جو حقوق ادا کیے اپنے اولاد کے کیا تُو لالی پپ اور چاکلیٹ دے کر وہاں ادا کرے گا حضرت عثمہ چولے پر بیٹ گئی حاخر رو رہے تھے آقا کے آسووں کو دیکھ کر پہچان لیا اب بیوہ ہو گئی ہو شاید لیکن کہتے ہیں کہ دوبتے والے کو تکے کا سہارا ہوتکتا ہے میں آقا سے پوچھوں اور آقا اگر یہ کہہ دے اے اتما تیرا شوہر زخمی ہے کچھ لمحوں میں واپس آ جائے گا یہ کہہ کر حضرت عثمہ پوچھتی ہیں آقا آپ نے ابھی تک میرے شوہر کے بارے میں رحی بتایا کہ جاپر کی کیا بات ہوئی فرمایا اتما احتسی بھی اتما اب تیرے شوہر سے ملاقات تو جندت ہی میں ہو سکتی ہے اتما رضی اللہ تعالی ایک چیخ ماری بے ہوش ہو کر چھولے پر گر گئی گئے اب جان اب جان کہہ کر رونے لگے بچے بیوہ بچے یتیو ہوئے گھرانے ٹوٹے اور اچھے بیوائے ہوئی جب جا کر یہ دین کا خلستہ بنا ہے آج تو کہتا ہے اس دین کے ساتھ میری دنیا قائم نہیں رہ سکتی انہی حضرت جعفر کے بیٹے عبداللہ اتنے جعفر رضی اللہ تعالی میدان کے اندر گئے ہوئے ہیں میدان جہاد میں بیسا کہ تو جانتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لیوہ کرنے کے لیے جب گئے تو درمیان میں ماں کی شکل بیوی کی شکل باپ کی شکل بن کر شیطان آ گیا تھا اور یہاں ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو پتھر مارا تھا خاجی حج کے ارکان میں ان پر کنکریاں برسا کر یاد ابراہیم کو تازہ کرتا ہے لیکن کیا کہیے گا حضرت اسوہ بنت عمی حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ کی بیگم صاحبہ ابھی کم عمر ہیں زندگی کی بہارے انہوں نے نہیں دیکھی تُو نے جوانی میں پورے کھیل کھیل لیے شادی سے پہلے پوری دنیا کے مزوں کو تُو نے سک لیا انٹرنیٹ پارلر پر تُو نے دنیا بر کے کھیل دیکھ لیے سنیماؤں کے اندر دنیا کی رنگ رنیاں دیکھ لی اس مکہ مدینے کے دیہات میں آپ جاتے ہیں میدان جہاد میں شیطان خود شکل اپنا لیتا ہے حضرت اسمہ بنت عمیز کی جورو کی شکل جورو کے غلاموں جورو کی وجہ سے اپنے آخرت کو برباد نہ کرو جورو کو اولاد کی وجہ سے اپنی اغبہ کو برباد نہ کرو نہ جورو تیری خبر میں آئے گی نہ تیری اولاد خبر میں آئے گی بل او نوجوان عبداللہ اپنے جہفر بن عبداللہ اپنے جہفر رجی اللہ تعالیٰ نوجوانے لگے شیطان بی بی کی شکل بن کر آ گیا اسمہ بنت عمیز کی رونے لگی بیگم صاحبہ او جی کہاں جا رہے ہو میرے سوحاق کا خیال کرو میرے سوحاق کو نہ اجاڑو میرے بان سفید نہیں ہوئے میں نے جوانی کی بہاروں کو نہیں دیکھا میں شادی کے لط سے مزے سے لط اندوز نہ ہو سکی میرے سوحاق کا خیال کرو گود میں بچے اٹھا کر شیطان کہنے لگا ان بچوں کو یتیم نہ کرو آج کا کوئی نوجوان ہوتا جو رو کا غلام ہوتا فورا اپنے گھوڑے کے رخ کو مشریف سے مغرب کی طرف کر لیتا اور شمال سے جنوب کی طرف کر لیتا نوجوان جینا بھی یہ کوئی جینا ہے جو دنیا کے لیے کوئی جیئے اگر کوئی آخرت کے لیے جیئے کوئی مرنے کے لیے جیئے کوئی شہید ہونے کے لیے جیئے کوئی دین کے لیے جیئے میرے سامنے میرے بیگم کی شکل کو لاتا ہے میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کی شکل کو لا کر مجھے میدان جہاد سے دور رکھ جا ہے اسلامی تاریخ میں سب سے پہلا مجاہد ہے حضرت عبداللہ بن جابر جس نے اپنے گھوڑے کو خود اپنے ہاتھ سے قتل کر دیا کہ گھوڑا ہوگا سب نہ میں مدینے کی گلیوں کو جاؤں گا اپنی پیغم کی گلیوں میں جاؤں گا یہ گھوڑا ہوگا سب میدان جہاد سے بھاگوں گا نہیں مجھے جنت کی حوریں بلا رہی ہیں مجھے جنت کی لذتیں اور جنت کی نہریں مجھے دعوت دے رہی ہیں گھوڑے کو قتل کر دیا اور قتل کر میدان جہاد میں کوت پڑے اسماع ابنت عمید سولہ سال کی دلہن کس کا خیال نہ کیا چھوٹے چھوٹے بچے فاسیوم بچے آج تُو کہتا ہے میں چلا جاؤ گا کون پالے گا میری بیغم کو میرے بچوں کو عبداللہ جعفر اگر یہ سوچ لیے ہوتے بھی کیا آج ہندوستان تک آتا کیا تُو اور میں کلمہ پڑھنے والے ہوتے ارے میرے بھائی چولے جنت کے مزے کو چکا نہیں جنت کی شہد کے نہل کے ذائقے کو دیکھا نہیں جنت کے مطاف کو جنت کی ہور کی خوبصورت ہی کو پہچانا نہیں تُو لے والی نقلی بتوں کو اور نقلی مجستبوں کا تُو آج تُو دیوانہ ہو گیا کبھی ہور کا دیوانہ بن کبھی جنت کا دیوانہ بن کہ جب تُو دیوانہ بنے گا غزو احطہ میدان ہے ایک طرف حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور دوسری طرف ایک اور صحضرت ساتھ ادیابی وقات حران کے لقنوں سے نہیں بچ سکتا بار بار کہا جا رہا ہے بھیڑے چماروں کے لباس کو چھوڑ دے چھوڑ نہیں سکتا وہ جعفر جس کی چوانی پر آغا کو ناز تھا جس کے حسن پر آغا کو ناز تھا جسے دیکھ آغا کو میاں اور محبت آجایا کرتی تھی بھیجتیا غزوے میں غزوہ ختم ہو گیا چاہ پر نہیں آئے واپس آغا کا یہ دستور تھا کہ جو صحابہ شہید ہو جاتے زخمی ہو جاتے واپس نہ آتے ان کے گھروں میں جا کر ان کی اعادت کرتے ان کی تیمار داری کرتے ان کے اہوائی کو پوچھتے آغا اے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تُو نے جورو کو دیکھا ہوگا کیا تُو نے اولاد کو دیکھا ہوگا کیا تُو نے بیویوں کے حقوق کو عدا کیا ہوگا کیا حلوے کھا کر آج تو جوان بنا ہوا ہے آج آرٹی پیشل خوبصورتی کو رضی اللہ تعالی وہ بھی ایک بیگم ہیں جن کے چین چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ایک کا نام عون ہے ایک کا نام عبداللہ ہے اور ایک کا نام محمد ہیں آنکھیں انتظار کر رہی ہے کہ جا پر ابن عبی طالب آئیں گے تیرا اگر کوئی سعودی چلا جائے امریکہ چلا جائے فون نہ فون کی طرف نگاہ اٹھا اٹھا کر تو دیکھ تا رہتا ہے بچوں سے پیار عورت سے پیار ہے آقا عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم گئے ہیں حضرت عصمہ رضی اللہ عنہ حضرت جاپر ابن عبی طالب رضی اللہ عنہ کی بیگم صاحبہ نگاہ اٹھا اٹھا کر دیکھ رہی ہیں آقا عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ حضرت عصمہ آٹا گون چکی ہے کہ ابھی جاپر آئے گے ایک دسترخان پر بیاں اور بیوی اور بچے پل کر روٹی کو کھائیں گے آقا رو رہے ہیں آقا کے آنکھوں سے آسو کے تبکنے کو دیکھ کر حضرت عصمہ نے پہتان لیا اور میرے شوہر ابھی دنیا میں گئی رہے لیکن کہتے ہیں کہ دونے والے کو تنکے کا سہرہ چاہیے حضرت عصمہ فرماتی ممکن ہے آقا رو رہے ہو میرا جعفر زخمی ہوا ہو میرا جعفر بیدان جنگ میں کہیں کھو گیا ہو کیا دیکھا تُو نے اپنی بیگم کو کیا دیکھا تُو نے اپنی اولاد کو صحابہ نے جو حقوق ادا کیے بیگمات کے صحابہ نے جو حقوق ادا کیے اپنے اولاد کے کیا تُو لالی پپ اور چاکلیٹ دے کر وہاں ادا کرے گا حضرت عصمہ چولے پر بیٹ گئی ہرہ ہو تکتا ہے میں آقا سے پوچھوں اور آقا اگر یہ کہ دے اے اتما تیرا شوہر زخمی ہے کچھ لمحوں میں واپس آ جائے گا یہ کہہ کر حضرت عصمہ پوچھتی ہیں آقا آپ نے ابھی تک تیرے شوہر کے بارے میں رہی بتایا کہ جاپر کی کیا بات ہوئی ہو کر چھولے پر گر گئی گھرانے ٹوٹے عورت بیوہ ہوئی بچے یتیم ہوئے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آن عبداللہ محمد آخا کے خدموں سے لپٹ گئے ابباجان ابباجان کہہ کر رونے لگے بچے بیوہ بچے یتیم ہوئے گھرانے ٹوٹے عورت بیوائے ہوئی جب جعفر کے بیٹے عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالی میدان کے اندر گئے ہوئے ہیں میدان جہاد میں بیسا کہ جانتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لیوہ کرنے کے لیے جب گئے تو درمیان میں ماں کی شکل دیوی کی شکل باپ کی شکل بن کر شیطان آ گیا تھا اور پہلانے ہیں کہ جہاں ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو پتر مارا تھا حاجی حج کے ارقان میں ان پر کنکریاں برسا کر یاد ابراہیم کو تازہ کرتا ہے لیکن کیا کہیے گا حضرت اسوہ بنت عمی حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالی انہو کی بے گم صاحبہ ابھی کم عمر ہیں زندگی کی بہارے انہوں نے نہیں دے کی تُو نے جوانی میں پورے کھیل کھیل لیے شادی سے پہلے پوری دنیا کے مزوں کو تُو نے سکھ لیا انٹرنیٹ پارلر پر تُو نے دنیا بر کے کھیل دیکھ لیے سنیماؤں کے اندر دنیا کی رنگ رنیا دیکھ لی اس مکہ مدینے کے دیہات میں رہنے والے حضرت عبداللہ ابن جعفر ان کی بیگم حضرت اسمہ ابن عمیز سولہ سال کی لڑکی ہیں اور آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور جب آپ جاتے ہیں میدان جہاد میں شیطان خود شکل اپنا لیتا ہے حضرت اسمہ ابن عمیز کی جورو کی شکل جورو کے غلام جورو کی وجہ سے اپنے آخرت کو برباد نہ کرو جورو کوئی اولاد کی وجہ سے اپنی اخبہ کو برباد نہ کرو نہ جورو تیری خبر میں آئے گی نہ تیری اولاد خبر میں آئے گی بل او نوجوان عبداللہ ابن جہفر بن عبداللہ ابن جہفر رضی اللہ تعالی جانے لگے شیطان بی بی کی شکل بن کر آگیا اسما بن تی امیز کی رونے لگی بیگم صاحبہ او جی کہاں جا رہے ہو میرے سوحاق کا خیال کرو میرے سوحاق کو نہ اجاڑو میرے بال سفید نہیں ہوئے میں نے جوانی کی بہاروں کو نہیں دیکھا میں شعبی کے لط سے مزے سے لط اندوز نہ ہو سکی میرے سوحاق کا خیال کرو گود میں بچے اٹھا کر شیطان کہنے لگا ان بچوں کو یتیم نہ کرو آج کا کوئی نوجوان ہوتا جو رو کا غلام ہوتا فورا اپنے گھوڑے کے رخ کو مشریف سے مغرب کی طرف کر لیتا نوجوان جینا بھی یہ کوئی جینا ہے جو دنیا کے لئے کوئی جیئے اگر کوئی آخرت کے لئے جیئے کوئی مرنے کے لئے جیئے کوئی شہید ہونے کے لئے جیئے کوئی دین کے لئے جیئے کوئی اسلام کے لئے جیئے یہ جی کر تو دیکھ اس میں تجھے چونکی شکل کو لاکر مجھے میدان جہاد سے دور رکھ ہے اسلامی تاریخ میں سب سے پہلا مجاہد ہے حضرت عبداللہ ابن جابر جس نے اپنے گھوڑے کو خود اپنے ہاتھ سے قتل کر دیا کہ گھوڑا ہوگا تب نہ میں مدینہ کی گلیوں کو جاؤں گا اپنی محبوبہ کے گھر جاؤں گا یہ گھوڑا ہوگا تب میدان جہاد سے بھاگوں گا نہیں مجھے جنت کی ہورے بلا رہی ہیں مجھے جنت کی لذتیں اور جنت کی نہریں مجھے دعوت دے رہی ہیں گھوڑے کو قتل کر دیا اور قتل کر کر میدان جہاد میں اتھ پڑے اسماعی ابن تے عمیز سولہ سال کی دلہن اس کا خیال نہ کیا چھوٹے چھوٹے بچے پاسیوم بچے آج تُو کہتا ہے میں چلا جاؤگا کون پالے گا میری بیغم کو میرے بچوں کو عبداللہ ازمی جعفر اگر یہ سوچ لیے ہوتے بھی کیا آج ہندوستان تک آتا کیا تُو اور میں کلمہ مطاف کو جنت کی ہور کی خوبصورتی کو پہچانا نہیں تُو ان پیشاک پیخانے ہائش چھننے والی ناک سے ریٹ ڈالنے والی آنکھوں سے گندگی ڈالنے والی جسم سے بدبودار پسینہ اگننے والی نقلی بتوں کو اور نقلی مجستموں کا تُو آج تُو دیوانہ ہو گیا کبھی ہور کا دیوانہ بن کبھی جنت کا دیوانہ بن کہ جب تُو دیوانہ بنے گا غزو احطہ میدان ہے ایک طرف حضرت عبداللہ ابن جہش رضی اللہ تعالی انہوں ہیں اور دوسری طرف ایک اور حضرت سات عدی عبی و خاص سات ہیں یہ دو صحابہ ہیں کیا دعا کرتے ہوں گے تیرے ملک میں اگر کرتیو آ جائے تیرے ملک میں پھر کھوارانہ پساد ہو جائے تیرے ملک میں مارشلہ ناپیز ہو جائے گولیاں چلنے لگے سپلے ہونے لگے گھروں کارخانوں کو جلانے لگے سہتا ہے میری بیگم بجھ جائے میں بجھ جاؤ میری اولاد بجھ جائے کیوں تُو بچانا چاہتا ہے کیوں تُو دنیا کا کتہ بنا ہوا ہے کیوں دنیا کے پانی گھر میں رہنا چاہتا ہے اس لیے کہ تُو نے بھور کو پہچانا نہیں تُو نے جنت کو پہچانا نہیں تُو نے حوز قوسر کے تاوی کی لذت کو پہچانا نہیں تُو نے عرش کے سائے کو پہچانا نہیں دنیا کی سواریوں کا دیوانہ ہو گیا براغ کی رفتار کو تُو نے پہچانا نہیں دنیا کی لیٹنگ کا دیوانہ ہو گیا جنت کے نور کو قبر کی روشنی کو تُو نے پہچانا نہیں ناشتے گانے والی حرام ذاتیوں کے خوبصورتی کا تُو دیوانہ ہو گیا حور آئینہ اور روزہ کتو تُو نے پہچانا نہیں جب پہچانے گا غزوے سے پہلے عبداللہ ابن جہش حضرتِ ساتھ کہے آؤ ہم دونوں اللہ کے گھر جائیں میں ایک دعا کروں گا تم آمین کہنا تم دعا کرو گے میں آمین کہنا دعا کیا ہوگی کیا دعا یہ ہوگی میری لائٹری نکل جائے میری بیوی کا سہاد باغی رہے میرے بچے کبھی یقین نہ ہو جس نے جنت کو دے گا جس نے جنت کی نہروں کو دے گا جس نے حور آئینوں کی لذت کو دے گا جس نے حوزِ کنسر کے پانی کو چکا اوہ دنیا پر مرد مٹے والے اور دنیا فانی سڑی ہوی گلی ہوی دنیا پر جان دینے والے جنت کو پہچان خدا کی نعمتوں کو پہچان تو عبداللہ ابن جہش اور حضرتِ ساتھ کی تو دعا کرے گا عبداللہ ابن جہش دعا کرنے لگے اے پروردگارِ عالم مجھے نایدانِ جنگ کے اندر ایک کافر کا مجھے سامنا کرنا طاقتور کافر کا میں اسے ماروں وہ مجھے مارے میں زخمی ہو جاؤں وہ مر جائے پھر میں ایک جمگٹے کے اندر میں گز جاؤں سائکڑوں سائکڑوں کافروں کو میں قتل کر ڈالوں آخرِ کار کافر مجھے پر ٹوٹ پڑیں اور میرے شہید ہونے کے بعد میرا مسلسر ڈالیں میرے کان کو کار دیں میرے ہاتھوں کو کار دیں میرے پیروں کو کار دیں ان کٹے ہوئے آزا کے ساتھ میدانِ محشر میں اٹھوں خداوندر قدوس پوچھے اے عبداللہ ابن جہش میں نے صحیح سالم تیرا جسم پیدا کیا تھا آج تو تیرے ہاتھ تیرے پیر کئی سے کٹے ہوئے ہیں تو میں کہوں گا خدا تیرے دین کے لئے ہاتھ کٹ گئے خدا تیرے نبی کے طریقے کے لئے بہر کٹ گئے تیرے چہرے پر سنت نہ سکی عبداللہ ابن جہش ہاتھوں کو کٹوا رہا ہے عبداللہ ابن جہش بیوی کو یتیم کر رہا ہے بیوی کو بیوہ بچوں کو یتیم کر رہا ہے گھر کو اجار رہا ہے آج تو اپنے چہرے پر سنت نہیں لاسکتا دوب برنے کی بات ہے حضرت ساتھ کہتے ہیں اے پروردگارِ عالم ایک مستندے کافر طاقتور بہدر کافر سے میرا مقابلہ ہو میں اس کے باروں وہ میرے مارے پھر میں اس پر ایسا بار کرو وہ ختم ہو جائے مجھے غازی بنا کر مجاہد بنا کر اگلے جنگوں کے لئے اگلے غزوات کے لئے زندہ رگنا میرے بھائی یہ صحابہ کی دعا ہوتی تھی میدان جہاد میں تو نے آخرت کو نہیں پایا جنت کے مزے کو نہیں پایا اس لئے دنیا کا کتہ بنا ہوا ہے دنیا کا حریص اور لالچی بنا ہوا ہے گھر ٹوٹے سحاب اجڑے بچے یتیم ہوئے اور گھرانہ ذکرہ یتیم بنا آج بھی یتیم پربانیوں کے بغیر نہیں آسکتا ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم وعمالہم بیاندلہم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون فیقتلون یہ جہاد کرتے رہیں گے یہ قتال کرتے رہیں گے یہ شہید کرتے رہے ہوتے رہیں گے دوسروں کو مارتے رہیں گے یہ دین زندہ ہوگا تیری بیوی کے سحاب کے ساتھ تیرا دین قائم رہے تیرے بچوں کی شفقت کے ساتھ تیرا دین قائم رہے تیری دکانداری کے ساتھ تیرا دین قائم رہے ٹکراؤ آئے وہ طلاق دیلی پڑے گی جو طلاق سیدنا علی کرم اللہ وجہوں نے اس دنیا کو دی حضرت زرار ابن زمرہ رضی اللہ تعالیٰ نو روایت فرماتے ہیں آج بھی میرے آنکھوں کے سامنے وہ منظر ہے وہ بول ہیں حضرت علی کے وہ جملے میرے کانوں سے ٹکرا رہے ہیں کہ خدا کی مسجد کے سہن میں کھڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں اوہ دنیا میری لگاہ سے تُو چلی جا میں نے تجھ کو تبھی کی تین صلاح دے دی ہے تیری مسیبتیں آسان ہیں تیری خوبصورتی اور تیرا حسن میرے حق میں دھوکا ہے حضرت زرار ابن زمرہ فرماتے ہیں حضرت علی ایسے سڑپ رہے تھے جیسے کسی کو کسی نے کسی سامنے دس لیا ہو کسی بچوں نے دنک مار دیا ہو ایسے سڑپتے ہوئے دنیا کو دھو نے تین طلاق دے دی دنیا کی محبت کے نغموں کے ساتھ میرے بھائی یہ دین زندہ نہیں ہو سکتا یہ مسجد آباد نہیں ہو سکتی اس دل سے دنیا کی محبت کو نکال اولاد کی محبت کو نکال آئندہ جمعہ قربانی کے عنوان پر جو بات آئے گی اس کے اندر بھی یہی بات ہے کہ نفس کی قربانی قاہشات کی قربانی اپنی مرضیات کی قربانی حقیقت میں یہی قربانی ہے ابھی انشاءاللہ قربانی سے متعلق تفصیلی بات اگلی جمعہ ہوگی تو ایک اہم مسائل ہیں جن کی طرف میں اشارہ کر دوں گا ابھی آج رات ذل حجہ کا جان نظر آ جائے گا ذل حجہ کا جان دیکھنے کے بعد قربانی دینے والے بھی اور قربانی نہ دینے والے بھی قربانی دینے والوں کی نقل میں اپنے ناخلوں کو اپنے بالوں کو دس دنوں سکھ نہ کٹ لیں سمجھ گئے آج مغرب سے پہلے پہلے اپنے بالوں کی اپنے ناخلوں کی سفائی کر لیں یہ مستحب ہے علماء نے اس کو بیان کیا ہے دس دنوں تک آج رات چند نظر آ جائے گا ذل حجہ کی دس تاریخ میں قربانی کے بعد آپ اپنے ناخل کو اور اپنے بالوں کی آپ سفائی کریں مستحب کام ہے مساجد میں تکبیر تشریخ پڑی جاتی مرتبہ پڑھنا واجب ہے ایک سے زائد مرتبہ پڑھنا خلاف سنت ہے تین مرتبہ اگر کسی مسجد میں پڑھنے کا رواج ہو اس رواج کو ختم کریں آقا کی صحیح سنت کو اس مسجد میں آپ رائع فرمائیں ایک مرتبہ پوری قوت کے ساتھ بلند آواز سے تکبیر تحریم زکاة ہے ایسے ہی قربانی بھی ہوگی نہیں قربانی کے لیے تو اور بھی چھوٹ ہے زکاة تو سونا چاندی مال تجارت اور کیاش قرض نکالنے کے بعد ساڑھے پانچ ہزار روپے کی مقدار میں اگر ساز و سامان ہو یا کیاش ہو تو زکاة واجب ہے لیکن قربانی کے لیے گھر کی قبقمے لگے ہیں پریج ہے یہ گھر کی اصل ضروریات نہیں قبقموں کے بغیر بھی قالین کے بغیر بھی پریج کے بغیر بھی ٹی وی کے بغیر بھی زندگی ہو سکتی ہے اگر کسی کے گھر میں ضروریات زندگی کے علاوہ چیزیں ہیں کار ہے اور اسکوٹر ہے ضروریات سے زائد ہیں گھر میں ان شرط ہے اس کے لیے سال گزر نہ بھی شرط نہیں ہے بلکہ اگر اس دن بھی اگر یہ مالک ہو جائے گا تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے دوسرا مسئلہ تیسرا مسئلہ یہ بہت سارے لوگ آج کل اشتہار ہیں کہ بھئی ہم جو پاتر میں مشترکہ طور پر قربانی دے رہے ہیں سوا پانسو روپے ساڑھے پانسو روپے لگا لو اور قربانی دے لو جیسے اور معاملات میں بھوکا ہو گیا ہے اسی طریقے سے قربانی کے معاملے میں بھی مسلمانوں نے اس چیز کو کاروبار بنا لیا ہے بہت زیادے بہت سارے کم خسلت کمینا خسلت کے لوگ قربانی کو کاروبار بنا لیا ہے کبھی کبھی ایک گائے میں آٹھ نو حصے بھی کر دیتے ہیں اور مسئلہ یہ ہے کہ ساتھ کے علاوہ اگر آٹھ پہ حصہ لگتا ہے کسی کی بھی قربانی قبول نہیں ہے اس لیے جہاں لگاتے ہیں حصہ سوچ سمجھ کر لگائے کہ میں جہاں پر حصہ دارلوم ہیں اور پھلا مدرسہ ہے اور مدرسے میں علماء ہیں مفتیان کرام ہیں وہ لوگوں کو چمڑا چاہیے وہ کسی کو کنٹراب دے دیتے ہیں کسی قصی کو وہ آ کر دیکھتے بھی نہیں اور قصی خوب کاروبار کرتا ہے اس لیے سوچ سمجھ پہلے بہتر تو یہ ہے کہ جانور کو خریدیں اس کے پیش آپ پاہانے کو ساپ کریں محنت کریں مشقت کریں اس کے دل لگائیں وہ معنوس ہو جائے محبت کریں پھر اس محبوب جانور کی قربانی دیں یہاں فون میں کہہ دیا میرے چار حصے لگا دالنا آکھ پیسے لیلے کو چلے جانا زندگی میں کبھی بیل کا کو چکا نہیں یا فون کر قربانی دے رہا ایسی قربانی اللہ کے یہاں ناقابل قبول ہے جس کے اندر دیکھ بھال نہ کی جارے اور کیسے دی جاری اس کو دیکھا نہ جائے اور یہاں بینگلور میں جو صحیح قربانی دی جاتی ہے ہمارے شواجی نگر کے علاقے میں لال مسجد میں جمعیت العلماء کی طرف سے جمعیت الانصار ہے ہم نے دیکھا شریعت اعتبار سے صحیح قربانی دیتے ہیں ورنہ 95 300 لوگ غلط قربانی دیتے ہیں اس لیے اور جگہ پر اگر آپ حصہ لگاتے ہیں تحقیق کریں شریعت کے اعتبار سے صحیح طور تے یہ قربانی یہ نہیں ہوا وہ قربانی کے جانور میں ضرور سے اپنے بچوں کا اقیق کرے دیکھئے حدیث پاک میں آتا ہے بچوں کی جو پیدا شدہ بچے ہیں ان کی بلائیں زمین و آسمان کے دربیان اٹکی ہوئی رہتی ہیں جب صدقہ کر دیا جاتا ہے اقیق کر دیا جاتا ہے وہ بلائیں ختم ہو جاتی ہیں اس لیے اب بکرا لے کر کہا لڈو بنائیں گے کہا خاندان والوں کو بلائیں گے آپ کو بچے کی سہت کی پکر ہے اس لیے مرد بچے کی طرف سے دو حصے لے لیں اور لڑکی کی طرف سے ایک حصہ قربانی کے جانور میں لے سکتے ہیں حقیق کے دور پر اور تفصیلی مطائل اور اس کی بحثیں مضائل ہیں انشاءاللہ اگل جمع بیان کی جائیں گی اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ہماری سربانیوں کو قبول فرمائے اللہ تبارت تعالیٰ کلمہ طیبہ کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین وحدان الحمد اللہ رب العالمين جیسے کہ پچھلی جمعہ کیا گیا تھا کہ ایک جمعہ قربانی اور اس سے متعلق بیان ہوگا عید الفتر کی یادیں رمضان المبارک کی مقدت سعاتیں ابھی اٹھیک قریصے سے بلا بھی نہیں پائے کہ عید زہا آ گیا یہ سب بات یاد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کی تددیق کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا سیامت کے قریب مہنیں ہفتوں کی طرح گزر جائیں گے ہفتے دن کی طرح گزر جائیں گے اور دن گھنٹوں کی طرح گزر جائیں گے اور کرنا بھی کیا ہے ان دنوں کو طبیل کر کے ان مہنوں کو طبیل کر کے رکا ہی کیا ہے اس دنیا میں حدیث نے تو واضح اعلان کر دیا دنیا ملعون وملعون معفیہ ساری کی ساری دنیا اللہ کی نگاہ سے گریہ ہوئی ہے ملعون ہے اس پر لانت ہے اور دنیا میں جو کچھ چیزیں ہیں وہ بھی ملعون ہیں اللہ ذکر اللہ مگر اللہ کا ذکر اور اس سے جو متعلق امور ہیں ان امور کو چھوڑ کر ساری کی ساری دنیا ملعون ہیں اس ملعون دنیا میں جتنا مومن کا وقت جلد گزر جائے وہ خوش ختمت ہے اب کہاں سنتوں کے پنتنے کا موقع ہے اب کہاں حق کا بول والا ہے اب کہاں قرآن کی دعوت ہے اب کہاں حدیث کی چلتی ہے اب کہاں ایمان کا ٹکہ چل رہا ہے ضمیر پروشی عام بات ہے سنتوں کی توہین عام بات ہے خدا ایک خدا کی عبادت کو چھوڑ کر دولت کو خدا بنا لیا گیا ہے حکومت کو خدا بنا لیا گیا ہے عورت اولاد کو خدا بنا لیا گیا ہے عوضے اور جائدات کو خدا بنا لیا گیا ہے جس دنیا میں اتنی ساری لعنتیں پتری غم کا ہونا وہ پتری تقاضہ ہے اس کے علاوہ ایک ایمانی مطرت ہمارے دل میں یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے اس پر بڑا کرم کیا کہ مزید تتنوں سے حفاظت فرما کر اسے اپنے پاس بلا لیا جو جتنا جل رخصت ہو رہا ہے اور جتنا جل گزر رہا ہے وہ بڑا ہی کچھ قسمت ہے رمضان میں اللہ کی رحمت کا امیدوار ہونے کے بعد اور جس کے حق میں جنت کے دروازے کھول لیے گئے وہ تقہ جو پنج وقت مسلی ہے یقین مانیے ممبر رسول پر کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں کہ کچھ احباب تو وہ تھے جو باقائدہ پجر کی نماز ادا کر رہے تھے اور بعض ان میں سے وہ بھی ہیں ہمارے ذہنوں میں وہ نقشے ہیں کوئی ضرورت نہیں اللہ کے پاس حساب کتاب ہے مثال کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک درجل سے زائد انہوں نے پجر کی نماز نہیں پڑی ہے کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ گاؤوں میں چلے جاتے ہوں گے آؤٹ آف سٹی جاتے ہوں گے جو آدمی عشاء میں رہتا ہو مغرب میں رہتا ہو وہ پجر کئیسے گاؤں چلا جاتا ہے ایک درجل سے زائد جن کی نمازیں نہیں ہوئی ہیں اور کچھ احباب تو آئیتے ہیں جنہوں نے پانچ یا چھے نمازیں پجر کی جماعت کے تعداد کی ہیں آپ کہیں گے ہم گھر میں پڑھ لیتے ہیں تو پھر مسجدوں کو شہید کر دینا چاہیے امام اور موزن کی تنخواہ قتم کر دینی چاہیے مسجد بنا کر ہی پائدہ کیا علماء اکرام نے کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مسجد میں جب ایک جماعت ہو جاتی ہے تو جماعت واحدہ کے بعد جماعت ثانیہ کرنا اسی مسجد میں مکروع تحرین ہے یہ مسجدوں کے اندر جو وبا آج دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ سفر سے آتے ہیں یا کچھ تاجر ساخر سے آتے ہیں معلوم ہوا کہ جماعت تکم ہو گئی تو ایک تدویر کے لئے کھڑا ہو جاتا ہے اور ایک داری والا ایک جھبے والا امامت کے لئے کھڑا نہیں کو چھوڑ کر پجر کی نمازیں اپنے گھروں کے اندر پڑھا کریں یہ حالت ہے یعنی عید الفطر اور عید الزہہ کا ڈسٹنس میں آپ کو بتلا رہا ہو کہ فاصلہ میں بتلا رہا ہو کہ کسی کی پانچ پجر کی نمازیں نہ ہونے پائیں کہ عید الزہہ آگیا کسی کی ایک درجن نمازیں ہونے نہ پائیں کہ عید الزہہ آگیا ہاں ہماری نظر میں ایسے بزرگ حضرات میں ہیں کہ عید الفطر سے لے کر عید الزہہ تک پجر کی نماز اشراق کے بغیر وہ مرتز سے نہیں نکلے ہیں ایسے ہی اللہ والوں کے تفیل میں ستے میں ان کے جوتوں کے ستے میں دنیا قائم ہے ورنہ ہمارے آمان تو یہ نہیں بتلا رہے ہیں کہ ہم عرض کر رہا تھا بہت تیزی کے ساتھ یہ فاصلہ گزر گیا اور آئندہ بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ یہ فاصلہ ہمیں موقع دے گا اور رک رک کر جائے گا جس تیزی کے ساتھ یہ فاصلہ گزر جائے گا حتیٰ کہ حتیٰ اتانا الیقین فما تنفاؤہم شفاعت الشافعین فما لہم عنی تذکر معرضین حتی کہ موت آ جائے گی شفاعت کرنے والوں کی سفار اشتان نہیں آئے گی یہ وہاں تک بھی فاصلہ بہت تیزی کے ساتھ چلا جائے گا اب جو وقت گزر گیا اور جو لمحہ گزر گیا اور جو سکن گزر گیا اور پھر وہ دوبارہ آنے کا نہیں ہے عید الفطر اور عید الزحا کے درمیان جو فاصلہ گزر گیا قڑور روپے دولت دے کر انہ کا ایک سکنڈ اور انہ کا ایک حصہ اگر ہم قرید نہ چاہیں خدا کی قسم ہم ہم سے حاصل نہیں کر سکتے بہرحال یہ عید الزحا کا نے اشار فرمایا کہ لوگوں یہ نہ سمجھو کہ تم جانور اگر خربانی دیتے ہو تو یہ جانور کا گوش اور اس کا خون اور اس کی ہڈیاں اور اس کی جسامت اللہ تبار تعالیٰ کے پاس بہنش رہے ہیں بلکہ خربانی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے جذبات اور تمہارے دلوں کے احساسات کو پرک نہ چاہتے ہیں پہچان نہ چاہتے ہیں کہ اس خربانی کے پسے منظر میں لوگوں کے ارادے کیا ہے خربانی دینے والی کی نیت کیا ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی عمل اس کی شکل کے اندر پسندیدہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے والوں کی نیتوں کو دیکھتے ہیں جناب نبی کریم کے دور اثر میں کبھی کبھی حضرات صحابہ اکرام وساہ خاص پچھلی سفر میں چلے جایا کرتے تھے لیکن یہ منافقین سفر اول میں کھڑے ہو کر نماز پڑھا کرتے تھے اگر نماز کی ظاہری حیعت اور ظاہری شکل نفع دینے والے ہوتی تو عبداللہ ابن عبی جو منافق ہوں کا سردار ہے اور اس کے جو سافی ہیں یہ تمام جنت کے اندر چلے جاتے اللہ نماز کی ظاہری شکل کو نہیں دیکھتے اللہ نماز کے تیسے جل میں جو خلوص ہے سکچائی ہے اور جذبہ ہے ہر عبادت کی نماز پڑھ کر چلے جانے کے بعد پرازو کا خلہ مار تا رہا اثر کی نماز پڑھ پڑھ پر لڑکیوں کو گھرور تا رہا مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز پڑھ چلے جانے کے بعد ٹی وی کے سامنے ننگا ناج دیکھتا رہا تو اس نماز کا فائدہ ہی کیا جس کا کلام پاک کے اندر اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے انت طلاط تنہا علی فحشائی والمنکر کے بے سک نماز